مورقین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل اگائی ایک دن شیطان آیا اور اس نے انگور کی بیل پر پھونک ماری تو وہ سوک گئی حضرت نوح علیہ السلام یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئے پھر شیطان آپ علیہ السلام کی قدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی وجہ سن کر شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اس بیل کو سر سبز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے مشورے پر عمل کریں اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بیل پر شیر، چیتا، ریچ، گیدر، کتہ، لومڑی اور مرگ سات جانوروں کا کھون بطور نظرانہ چڑھا دوں اس عمل سے مجھے یقین ہے کہ یہ بیل دوبارہ ہری بری ہو جائے گی حضرت نوح علیہ السلام نے اجازت دے دی اور یہ اجازت بے خبری کی وجہ سے تھی چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نظرانی کی حرمیں معلوم نہیں تھی چنانچہ شیطان نے ان سات جانوروں کا کھون انگور کے بیل میں چڑھا دیا تو اچانک وہ سر سب ہونے لگی بلکہ کھون ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیشہ بیل میں ایک ہی قسم کے انگور لگتے تھے لیکن اس مرتبہ سات قسم کے انگور آئے اسی وجہ سے شرابی شراب پینے والا شیر کی طرح بہادر ریچ کی طرح طاقتور چیتے جیسا گصہ گدر کی طرح بھونکنے والا کتے کی طرح جھگڑالو لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرگ کی طرح چینکتا رہتا ہے اس زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم پر شراب حرام کر دی گئی تھی موسیقی